اسلام علیکم ایوریون ووکم بیک ٹو اوبر چینل ایہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو تھم نیل سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں آپ سے اپنی فول نائٹ روٹین اور مینگو چٹنی اور سوجی کا حلوہ شیئر کروں گی بہت مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر ہم نے ڈینر کر لیا ہے تو ڈینر کے بعد میں نے برطن وغیرہ دھوکے اور ان کو سیٹ کر لیا ہے اور میری عادت ہے کہ میں رات کو ہی اپنا پورا کچھن کلین کر کے سوتی ہوں کیونکہ نیکس سے جب بریکفاسٹ بنانے کے لیے میں کچھن مینٹر ہوتی ہوں اور کچھن کلین ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بریکفاسٹ بنانے میں اور یہاں پر اب میں پانی بوائل کر رہی ہوں ہم لوگ پانی بوائل کر کے ہی پی رہے ہیں کیونکہ آج کل ساون ہے تو پانی بوائل کر کے ہی پینا چاہیے آپ لوگ بھی پانی بوائل کر کے ہی پیا کریں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو بوٹلز میں بھرکے رکھ دوں گی تو آج کل ساون ہے تو بہت زیادہ احتیاط کریں آپ بھی اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھئے اور یہاں پر جی میرے بچوں نے سکول جانا تھا میں ان کو انیفارم پریس کر رہی تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اس لیے میں رات کو ہی کپڑے پریس کر کے سوتی ہوں یہ ہمارا پیارا سا کیوٹ سا پیٹ پیرٹ ہے اور اس کا میں دانہ چینج کر رہی تھی اور پانی ہی ڈال رہی تھی تو آج میں بہت زیادہ بیزی تھی ویسے میں اس کا پنجرہ ساف کر دیتی لیکن انشاءاللہ نیکس ٹی میں اس کا پنجرہ بھی ساف کروں گی اور یہاں پر فریش پانی میں نے اس کے لیے ڈال کے رکھ دی ہے اور اب میں اپنی جو سٹیل کی بوٹل ہے اس میں میں تھنڈا پانی سیف کر لوں گی اور سٹیل کی بوٹل کا بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ ایک پورا دن یا ایک رات پانی کو تھنڈا اور گرم رکھ سکتی ہے اس لیے میں تھنڈا پانی ہو یا گرم ہو میں سٹیل کی بوٹل میں سیف کر لیتی ہوں تو وہ بہت زیادہ سانی ہوتی ہے تو گرمی ہے اس لیے پانی جلدی گرم ہو جاتا ہے اس لیے میں سٹیل کی بوٹل میں اس کو سیف کرتی ہوں یہ صبح تک تھنڈا رہتا ہے اور بچوں نے جوسیز اور بسکٹ مگوایا تھے نیکسٹ سکول کے لیے تو میں نے رات کو ان کے لیے یہ جوسیز اور بسکٹ مگا لیے تھے کیونکہ صبح کے ٹائم ٹائم نہیں ہوتا اور شاپس بند ہوتی ہیں اور یہاں پر ہم سونے لگے ہیں یہ ہے جی نیکسٹ ایک کا ویلوگ شروع اور بچے سکول جانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے بریک فسٹ کر لیا ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ کافی ٹائم بات سکول جا رہے ہیں اور یہاں پر میں ان کا بیک پیک کر رہی ہوں اور پانی کے بوٹرز ان کی رکھ رہی ہوں پانی تو میں ان کو گھر سے ہی دیتی ہوں ہمیشہ اور ڈیلی میں نے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے پانی ان کو نہ دیا ہو کیونکہ سکول میں پانی کچھ پتہ نہیں ہوتا کیسے ہے لیکن میں ان کو گھر سے ہی پانی دیتی ہوں تو آپ لوگ بچوں کو گھر سے ہی لنچ بوکس اور پانی وغیرہ دیا کریں یہ جی خوبصورت سے بٹر فلای ہمارے چھت پہ آئی تھی تو میں نے اس کو کیپچر کر لیا اور بچوں نے اتنا زیادہ انجوائی کیا اس کے ساتھ بٹی خوبصورت کے بٹر فلای تھی اور کافی دیر تک میرے بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور یہ کافی ٹائم تک ہمارے چھت پہ رہی اور اس کی کلر دیکھئے کتے پیارے کلرز ہیں اس کے بچوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹیو کرتی ہیں چاہے کیٹ ہو یا پھر بٹر فلای ہو تو کیٹ کے ساتھ بھی یہ کھیلتے رہتے ہیں ہمارے چھت پہ ایک سر آتی ہے کیٹ تو اس کے ساتھ بھی یہ کھیلتے رہتے ہیں یہاں پر بچے بہت زیادہ خوش تھے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے بٹر فلای پکڑی تو نہیں جاتی تو بچے بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ لیں لیکن یہ ہاتھ نہیں آئی ان کے اور یہاں پر میں صفائی کر رہی ہوں کیونکہ صفائی بھی لازمی ہے اور بچے سکول سے واپس آگئے ہیں ان کو میں پڑھا رہی تھی ان کے پیپرز ہونے لگئے ہیں انہوں نے ساتھ ہی ڈیٹ شیٹ بھی ہمیں پیپر سلیبز بھی دے دی ہے کہ ان کے پیپرز ہیں اس لیے ان کو میں پھر اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہوں کہ آگے ان کے پیپرز ہیں تو اللہ تعالی ہر بچے کو کامیاب کریں میرے بچوں کو بھی اللہ تعالی کامیاب کریں ماں باپ تو پوری کوشش کرتے ہیں اچھے یہاں پر ہم سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے شیرہ تیار کریں گے شیرہ بنانے کے لئے ہمیں تین گلاس پانی ایک گلاس ہم نے چینی اور پانچ سے چھے ثابت علائچی شامل کر کے تو اچھے سے پانچ منٹ کے لئے ہم نے میڈیم لو فلیم پر پانی کو اُبالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا شیرہ ریڈی ہو جائے دوسرے پین میں میں نے تین چمچ دیسی گھی ایڈ کی ہے جب دیسی گھی گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک کپ سوجی کی شامل کر دیں گے اور سوجی کو ہم تب تک بھولیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو اور یہاں پر میں نے ایک پینچ کلر لیا ہے پوٹ کلر آپ اپشن نہ ڈالنے لیکن ہلوے کا کلر اس سے اچھا جاتا ہے یہاں پر ہمارا شیرہ ریڈی ہو گیا تھا تو جب سوجی اچھے سے بن جائے تو اس میں آپ شیرہ ایڈ کر دیں اور شیرہ ایڈ کرتے ہوئے آپ احتیاط سے ایڈ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی اچھتا ہے جب ہم شیرہ ایڈ کریں پھر اس کو ہم میڈیم لو فلیم پر ایسا ایسا پکاتے رہیں گے اور سال سال ہم اس کا چمچ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ برطن کے طے پر نہ لگ جائے یہ دیکھیں اس میں وبلز آنے لگ گیا اس کا مطلب ہے ہمارا ہلوہ ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے اور اتنے مزیدار علوہ بنا تھا یہاں پر میں نے بادام شامل کر دی ہیں آپ کوئی بھی ڈریف روٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بھی گھٹلی نہیں بنی کیونکہ میں اس ہلوے کو مسلسل ہیڈاتی رہی ہوں اور جب میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھنا تھا تو اس پہ سلور ورک اور بادام اس پہ گانش کر دیئے تھے ہم لوگ آلو لے کے آئے تھے تو اس میں سے ایک ہارڈ شیپ آلو نکلا تھا تو اتنا خوبصورت آلو تھا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر میں آپ سے مہنگو چٹنی کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دو مہنگو لے لیے رو مہنگو تو میں نے نہیں یوز کی کیونکہ میرے کر جو مہنگو ہے تھے وہ کھٹے مٹے مہنگو تھے تو میں نے اسی کی چٹنی بنا لی اگر آپ رو مہنگو لیں تو آپ اس کو جب پانی کا بوائل آجے تو پانی آپ نکال دیں کیونکہ بہت زیادہ کھٹی چٹنی بن جاتی اس وجہ سے اس کو رفلی کٹ کر کے ہم نے دو گلاس پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے مہنگو شامل کر دیا ہے جب اس میں بوائل آجے تو ہم حضرت ضرورت چینی ایڈ کر دیں گی کیونکہ میرے دو مہنگو تھے اور میں نے ایک کپ چینی شامل کی تھی باقی آپ اپنے ٹیس کے مطابق چینی شامل کر دیں چینی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے دس منٹ کے لے کور کر دینا ہے اور اس میں ہم نے سوکا دنیا کالی مرش نمک اور لال دڑا مرش شامل کر دینا ہے یہ سب چیزیں ہم اپنے پسند کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں اور شامل کرنے ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو میشر سے ہم نے اچھی طرح میش کر دینا ہے اور جب تک کہ گاڑی نہ ہو جائے تو ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اتنے مزیدار ہماری چٹنی ریڈی ہوئی ہے میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ